بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے یوٹیوب چینل کے مہمان جناب عمین حسن صاحب اور ان کا ہونہار فرزند محمد ریان ہے یقیناً ایک کامیاب بچے کے پیچھے اولاد کے پیچھے ان کے ماباب کا ہاتھ ہوتا ہے تو محمد ریان ایک قابل و فخر فرزند ہے پوری قوم کے اور خاص طور پھر اس گھر کے لیے جس نے اپنے تعلیمی میدان کے اندر بھی اسکولوں کے مقابلوں میں بھی نمائی پوزیشن حاصل کرتے رہے ہیں سپیچز میں کمپیٹیشنز میں اور کھیل کے میدان میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہیں بالخصوص مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جا کر انہوں نے اپنی کانفیدنس اور کریٹیویٹی کو شو کرتے ہوئے وہاں بھی انہوں نے اچھا اچھا ایوارز جیت لئے ہیں تو آئیے دیب سن دے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کے والدین کے کیا رول ہے تو میں برادر آمین حسن صاحب سے مزارش کروں گا کہ آپ اپنے وہ تجربات شیئر کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ایسا فرزند آج آپ ہم سب کے سامنے نمائی کردار ادا کر رہا ہے بہت شکریہ ناظرین اسلام علیکم جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ میرے بیٹے کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی نے صلاحیتیں جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرا اگر بیٹا ہے میرا فرزند ہے تو اللہ تعالی نے اس کو کچھ دماغ ایکسٹرہ دیا ہے اور بچوں کا ایسا دماغ نہیں ایسا نہیں ہوتا مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے گھر کا ماحول اور آپ بچے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں ڈیمانڈ سے مراد یہ کہ اچھے سکول میں پڑھانا اچھی تربیت دینا اچھے مدرسے میں لگانا اور قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ رکھنا نماز کے ساتھ اٹیچ رکھنا یعنی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا تو اس کے لئے جو ہے وہ میں میرے سے زیادہ کریڈٹ ظاہری بات ہے گھر میں جو ان کی والدہ ہیں ان کو میں دیتا ہوں کہ شروع سے انہوں نے ان کی جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی کا اس چیز کا خیال رکھا ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی پہلے لیکن ہم نے خود اپنے آنکھوں سے جب تجربہ دیکھا کہ یہ جب چھوٹے سے تھے تو ان کو ایون کے انہوں نے پیمپر بھیج رہا ہے وہ بہت جلدی ختم کرا دیئے اس کا ایک مقصد یہ ہی تھا کہ وہ پورا دن اور پورا راہ بچہ جو ہے وہ نجاست کی حالت میں پیمپر میں ظاہری بات ہے نجاست کی حالت میں رہتا تو اس چیز کو بھی انہوں نے آوائٹ کیا کیا ہوا جو میری سمجھ سے بالاترت ہی بات مجھے نہیں سمجھ آئی اس چیز کی اس ٹائم لیکن جب وقت ساتھ ساتھ جس جس طرح گزرتا رہا تو ماشاءاللہ پونے تین سال کی عمر میں میرے بیٹے نے جو ہے وہ سب سے پہلے الحمدللہ کی تلاوت جو ہے وہ ایک چینل میں کی اس کے بعد جو کرتے کرتے آج ماشاءاللہ یہ تیرہ سال کے ہو گئے اور مختلف جگہوں میں انہوں نے اپنا سپیچ کے حوالے سے کرت کے مقابلے میں ان چیزوں میں گئے تو اس کے ساتھ آپ کا دین کے ساتھ دنیا دنیا کے ساتھ دین دونوں کو آپ نے جب لے کے چلنا ہو تو پھر آپ نے بچہ جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے یا بچہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا آپ سے ڈیمانڈ سے مراد یہ کہ بچہ کہتا ہے جی مجھے فلانی پینسل چاہیے تو آپ اس بچے کو اگنور نہ کریں ابھی ابھی کرت کے حوالے سے ہماری اتنی شاید اتنی کرت نہ ہو بچے نے ڈیمانڈ کی ہم نے آغم ممتاز صاحب ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی وہ آن لائن ان کو کرت بھی سکھا رہے ہیں تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے اور بچوں کی ٹائمنگ آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے سونے کا ٹائم کھانے کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم کھیل کا ٹائم ہر چیز کی آپ نے ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے اب آج کل پر دور کیا چل رہا ہے آپ کا بچہ ذرا صرف ہوتا ہے آپ نے ہاتھ میں اس کے موبائل پکڑا دیا آپ بریور زمہ ہو گئے سائٹ پہ ہو گئے اب آپ بھی اتنا یوز کر رہے ہیں مطلب آپ اگر یوز کر رہے ہیں پھر بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا دیا تو نہ آپ ایک جسرے سے کوئی بات کر سکتے ہیں پورا ٹائم جو ہے پورا دن جو ہے وہ آپ کے انہی چیزوں میں نکل جاتا ہے تو یہ ایک نیگیٹیف چیز ہے یعنی اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے موبائل ہو لیکن وہ جائز مقصد کے لیے جائز چیز کے لیے جس طرح اب ان کے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اس کے لیے سمجھ میں آتی ہے کوئی آپ مثال کے طور پر کو اچھی دینی کوئی چیز ہے وہ ان کو بتائیں آپ اپنے ملک کے بارے میں بتائیں اپنی معیشت کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بچوں کو بتائیں کہ جی یہ جو اسراف ہے وہ غلط چیز ہے ہمیں کنات سے کام لینا چاہیے یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کریں پھر اللہ تعالی خود برکر ڈالیں ماشاءاللہ تینکیو بھائی کی بات کو میں ایک اور انداز سے پیش کرتے ہوں میں بیٹے کی طرف آؤں گا ریحان سے سنیں گے کی والدین کے بارے میں کیا رویہ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ امین بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے محصومین کا کوئی فرمائن پڑا تھا کہ آپ گندگی میں اوگی اوگی ہوئی سبزیوں سے بھی کھانے سے اجتناب کریں اس کا وجود کا اندر ایک اثر ہوتا ہے نجاست میں پلی ہوئی چیزوں کا تو انہوں نے فرمایا کہ ان آہ بابی اور انہوں نے اس بیٹے کو نجاست سے حرام حلال کے اس کی تمیز سکھا کر ہر نجاست سے بچایا تو آج ایسا فرزند سامنے آیا ہے اور دوسری اہم پوائنٹ سوسائٹی بچہ کچھے سمنٹ کی مانند ہوتا ہے جس طرح کا اس خریب رکھیں گے وہ ہی اس کا نقش ہوگا لہذا انہوں نے اپنے بچے کو غلط سوسائٹیز ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ایسے اوباشیزوں کے نوجوان جو لوگوں کو تقلیب دیکھ کر آوازیں کس کر بغیر سلنسر کے گاڑیاں چلا کر ان لوگوں کو عذیت دے کے خوش ہو جاتے ہیں یہاں سے اندازہ ہو تک ان کی والدین نے اندر کیا ترویت کی ہے ان کی وجہ سے والدین کے اوپر بھی گاڑیاں سننے کو آتی ہیں تو دوسرا اہم پوائنٹ جو انشاءاللہ وطاللہ اس ڈسکشن کے بعد میں شیئر کروں گا تو بیٹھا آپ بتائیں گے کہ آپ کے امی ابو کی کون سے خلص کو سوزیت ہے جو آپ کو اچھی لگی جس نے آپ کی کونپیڈنس کو کریٹیویٹی کو آگے پڑھنے مدد کی سب سے پہلے میری امی نے مجھے بسم اللہ سکھائی سباہ اللہ بسم اللہ سکھانے کے بعد میرے ابو نے بھی میری بہت مدد کی ہر سپیچ وہ بنا کے دے 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 اور اس سپیچ کی کریوٹیویٹی میرے ابو کو جاتی ہے جا بات اور میری امی مجھے سارا سپیچ جو ابو بنا کے دے جیسے وہ یاد کرواتی تھی میری امی یاد کرواتی تھی یاد ابھی بھی کرواتی ہیں اور وہ حاجی ٹیوی میں بھی میں نے پڑھی ہے اور بھی بہت جگہوں پہ پڑھی ہے سپیچ سکول میں بھی میں پانچ سال میں نے یہ سپیچ جو یاد کیا وہ پڑھی ہے بہت ٹاپک تھے سپیچ کے جیسے علامہ اقبال قائد عظم اور اور بھی بہت سے لاز جو میں نے سپیچ کی ہے وہ امام زمانہ پر تھی ان کی پیدائش اور پیدائش کے بارے میں تھی امام زمانہ کی تو یہ لاز سپیچ جو میں نے کی ہے وہ ایسسییئشن آپ مستقانی نور نور کی جانب سے جو جشن ہوں گا تھا اس میں کی تھی اور اس میں 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 نمبر ون آیا تھا اور تلاوت اس کے بعد تلاوت کے جو تلاوت کا بھی کمپوٹیشن میں میں سیکنڈ آیا تھا اور یہ تلاوت کے کمپوٹیشن کی تیاری تو میں نے خاص نہیں کی تھی لیکن تلاوت سن رہا تھا میں ساتھ ساتھ مجھے پتا تھا کہ تلاوت کے کمپوٹیشن میں شاید میں آج ہوں سیکنڈ یا تھرڈ کیونکہ پس تو میں نہیں آسکتا تھا اس طرح میں تلاوت کے بارے میں اتنے میں نہیں جانتا تھا اور اس کے بعد تلاوت کے میں میں سیکنڈ آ گیا اور سویچ میں میں فرسٹ آ گیا اور فرسٹ کا کریڈٹ میرے والدین کو جاتے ہیں ماشاءاللہ محمد ریحان آپ کی جو خوبصور ڈسکیشن سے یہ بات سامنے آئی کہ والدین نے برپور ٹائن لیا کیلی والدین کا وقت دینا بچے کی خوصلہ افضائی کرنا اور ان کی چھوڑی چھوڑی ڈیمارز کو پورا کرنا یہ بہت میننگ فول ہے وہ ہے بہت سے والدین بچے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں بچے کے ساتھ بیٹھتے نہیں بچے کو سنتے نہیں ہے اب یہاں پہ ان کے خوبصور ان کے جو مخلص والدین نے سبیچس تیار کرنے میں مدد کی اور ان کی والدہ محترمہ نے ساتھ بیٹھتے بچے کو حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان کو ان کے تیاری میں مدد کی تو یقیناً یہ دونوں والدین کابل تحسین ہیں تو بیٹھا آپ اپنی پسند کی جو پیس سپیچ ہے اس کو آپ جس طرح اپنے ٹی وی چینل پر وہ سپیچ دیکھے آپ نے انام جیتا کیا اسی طرح سے ابھی ہمارے ساتھ وہی سپیچ شیئر کر سکتے ہو تاکہ آپ جی زنن میں مون میں اوربین اور جوانے جو سپیچسے کرتے ہیں وہ جہنہ چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہی کا یا ولی الاسری ادردنہ محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج کا دن اٹھارہ زی حج وہ دن ہے جس دن رسول خدا غدیر خون میں آ کر رکے آخری حج سے واپسی کے موقع پر اور تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے پانانوں سے ممبر بنوا کر امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یہ فرمایا پیارے دوستو آپ نے محمد ریحان کی سپیچ کا ایک جلک آپ نے دیکھ لیا ان کے دو تین الفاظ جمنوں سے پتا چلا کہ مستقبل کا ایک بہترین سپیکر ہے لیڈر ہے تو اب میں گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک میں بھی ایورٹ جن چکے ہیں تو آپ ایک چھوٹی سے آیت کی تلاوت فرما کر ہم سب کو سواب میں شامل فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الشمس قورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال فورت وإذا العشار اتلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموقود تسعلت بأی زنب قتلت وإذا السحف نشرت وإذا السماء تشتت وإذا الجحیم سعرت وإذا الجنة اغلفت علمت نفس ما احصرت فلا أقسم بالخنس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خوبصورت بچوں کی توفیقات اخیر میں اور اضافہ فرمائیں ان کی کامیابیاں اور بلندیاں بزید بڑھیں اور ہم سب کو بحثیت والدین بحثیت اساتذاء بحثیت مربی ان مستقبل کے نونحالوں کی صحیح تربیت کرنے کی ان کی خفیت صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اپنا کردہ رضا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ